اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کسے مو دکھاؤ گی قیامت کے دن آج اپنے دلوں میں وعدہ کر لو میں تم سے ہاتھ نہیں اٹوا سکتا میری بیٹی ہو مگر دلوں میں ارادہ کر لو کہ آج سے گھر سے بہان نکلے گی تو پردے میں نکلے گی آج سے مسلح بچھائے گی آج سے نماز پڑھے گی اور اگر تم یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر یاد رکھنا اگر تم آج خاتون جنت کی باتوں پر عمر کر لوگی تو قیامت کے دن تو میں زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا جب فاطمہ جنت میں جائیں گی تو ساری کنیزیں بھی ان کے ساتھ چاہتے ہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس آخری بات کر رہا ہوں آپ نوجوانوں کے لیے ادھر دیکھو میری طرف دیکھو نوجوانوں آپ سے گزارش ہے میرے پڑوس میں دو بچوں کا انتقال ہوا تبھی کچھ جنو پھیلے کتنے بچوں کا ایک کی سترہ سال عمرتی اور دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے اور ایک کی انیس سال عمرت اور دونوں بچے موٹر سائیکل پہ گئی جارے تھے ایکسلنٹ ہو گیا ایک کا نام محمد ساجد ایک کا نام محمد ساکر نام بھی آبی جا بلکہ میں نے انہیں گود میں بھی کھلایا تھا بچوں پڑوس ہی تھے میرے میں ان کا غسل دے رہا تھا غسل میں غسل بہت دیتا ہوں میں اپنے غوث پاک سے میں نے یہ پڑھا ہے اور ان سے سمجھا ہے میں نے اپنے شیخ سے اپنے جس سے یہ سمجھا ہے میں نے شیخ فرماتے ہیں اگر نیک بننا چاہتے ہو تو زیادہ تر جایا کرو قبرستان اور موت میں شریک ہوا کرو اللہ 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 امام حسن بسری کہتے ہیں جو قبرستان کے قریب سے گزرا اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے اس کے دل میں کچھ نہیں بچا ہے اس کا دل برباد ہو چکا ہے ایک ہی گھر میں پوس مٹم ہو کے آئے تھے دو بچے سترہ سال کا بچہ اننیس سال کا بچہ میں غسل دیتے دیتے یہی سوچ رہا تھا یا اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ پکڑتا ہے غسل مردہ کہتا ہے ذرا آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے تکلیف ہو رہی ہے نرمی کر اور جب چیرا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی میں انہوں جوانوں سے گزارش کرتا ہوں جو میرے بیٹوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے جو نماز نہیں پڑتے ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئیے ارس کرتی یا رسول اللہ میرا آدمی سفر پہ تھا اس کی غیر موجودگی میں میں نے ایک آدمی سے زنا کر لیا میں پہک گئی اور زنا کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کو میں نے مار دیا اور اس کو مرتبان میں اور برطن میں ڈال دیا سرکے کے اور کچھ اب مجھے غیرت آئی ہے بہت زیادہ میں پریشان ہوئی ہوں مجھے گبرات ہوئی ہے تو میں توبہ کرنے آئی ہوں اب مجھے کیا کرنا چاہیئے حضور اور میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا بدلہ بدلے تجھے پتھر مارے جائیں گے مگر میرے حضور نے فرمایا تو جتنی گھبر آکے آئی تھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے تُو نے اسر کی نماز چھوڑ دی ہے دیکھو دنیا کے میلوں کو بھی دیکھو مطلب زنا کرنا مطلب بچے کو مار دینا اس سے سخت ہے کہ نماز کو چھوڑ دیں میں نے پڑے لے کے لگوں کو دیکھا اور میں تو کہہ رہا ہوں کھل کے معاف کرنا بھائی جو لوگ جلسے جلوس میں رہتے ہونے بھی سوچنا چاہیئے اتنی زیادہ بغاوت مت کرو اللہ سے ممبروں پہ بیٹھتے ہیں لوگ ان سے بھی کہتا ہوں درو اللہ سے نماز وہ ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں جب حسین سجدے میں سر رکے ہوئے ہیں تو برابر میں بیٹوں کی لاشیں ہیں ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان کی ہٹیوں کی ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہیں مگر میرا حسین سجدے میں ہے مگر تمہاری مزیندیں آج بھی ران ہیں تم کہتے ہو کہ کہاں جمع ہو جاؤ تم کہتے ہو چلو ایک بار رانچی میں جمع ہو جاؤ مسلمانوں کی فلا بے بھوت کے لیے ایک ریلی لے کے چلو رانچی میں تمہ ہو جاؤ کوئی کہتا ہے کلکتے کے میدان کو بھر دو کوئی کہتا ہے کہ چلو چلو دلی کے رام لیلا میدان کو بھر دو میں کہتا ہوں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو کسی میدان کو نہ بھر دو اپنے بڑوس کی مسجد کو بھر دو اپنے مہلے کی مسجد کو بھر دو تیرا اللہ تُس سے راضی ہو میرے بچے میرے بیٹے دو نوجوان جو بیٹھیں ان سے آخری باتیں کر کے کہہ رہا ہوں میرے بیٹو یہ جو چھپ چھپ کے تم چیزیں کرتے ہو اسے سب کو اللہ دیکھ رہا ہے یاد رکھنا اتنا برا کام ہے اور موت کتنی سخت ہے جب یہ روح نکلتی ہے تو کتنی سخت ہے میں نے اپنے رب کا جب قرآن پڑھا اور جب میں نے قرآن میں وہ آیت پڑھی جس میں سکرات کا ذکر ہے جس میں نزا کا ذکر ہے تو میں کام کیا اللہ فرماتا ہے جب وہ آئے گا وہ کیسا درد ہوگا جب وہ تاری ہوگی تمہارے پر ساب نشہ جھڑ جائے گا جب روح نکالنے کے لئے اسرائیل آئے گا وہ کتنا درد دیتا ہے کتنی تکلیف دیتا ہے ماز بن جبل حضور کا سیابی ہے سیابی رسول ہیں اور جب ان کی روح نکل رہی ہے تو وہ کاپ رہے ہیں کاپ رہے ہیں کاپ رہے ہیں اور جب کاپ کاپ کے پسینے آنا ہے کسی نے پوچھا اے ماز بن جبل یہ تم روتے کیوں ہیں حضور کے کمانڈر ہو کہہ لگے میں نے سنا ہے کہ تلوار کے ایک ہزار بار سے زیادہ سخت ہے بستر پہ مرنا کاش میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتا کاش میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتا حضرت ابو حریرہ اللہ اکبر وہ سیابی جس نے جس نے سب سے زیادہ عدی جس سے روایت ہے وہ ابو حریرہ وہ ان کا بسال ہونے والا ہے پیلے ہوتے ہیں کبھی سرخ ہوتے ہیں روح نکلنے والی پسینے کب پوچھا کیوں روتے ہیں ابو حریرہ کہہ لگے اس وجہ سے کہ موت کے بقے میں حضور نے فرمایا احفیس لا ہو جاتا ہے مرنے والے کو بتا دیا جاتا ہے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے تو میں اپنے رف سے کہہ رہا ہوں مالک موت کا وقت ہے مجھے بے مہربانی کر کے جہنم سے کتنی سخت ہے آخر بہت سخت عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں جب برو رہے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں یار میں نے حضور سے سنا ہے کہ تیرے نام تیرا محل جنت میں بناوا ہے عمر تیرا محل ہے کہ تُو گبائی دو گے علی کہاں جب حضرت علی چلے گا تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر اس پر رکھ دے کہاں اس خاک پر رکھ دے کیوں کر رکھ دے خاک پر رکھ دے کہہ لگے اے میرے مالک دنیا کہتی ہے میں آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں مگر میں اتنا کمزور ہوں کہ آج تُو نے عمر پر رحم نہیں کیا تو عمر برباد ہو جائے گا میرے ممت کا وقت قریب ہے مجھ پر رحم کر دے میں ہلاک ہو جاؤں گا ہمارے آقا اکابرین کا خوف اور ہماری یہ بتمیز کیا آج اپنے موائلوں کو لوگ لگا کے رکھنے والوں کل اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں نکل پتہ چلے گا اللہ سے توبہ کیا کرو ڈراؤ اس سے کہو بات آپ کو بیان کر کے اور اپنی بات کو میں بلکل ختم کر رہا ہوں حضور فرماتے ہیں ایک عورت تھی اتنی خفصورت عورت بنی اسرائیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ خفصورت لڑکی اس علاقے میں کوئی نہیں تھی اتنی حسینہ تھی شہنشاہ وہ ایسی ملکاتی حسن کی کہ اس نے سارے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے جال میں فسا لیا تھا اور سب اس کے کوٹھے پہ آتے تھے بڑا سا گھر بنا لیا کامیاب ہو گئی زیادہ پیسہ آ گیا اور پھر دن میں جو ہے وہ بکنگ کرتی تھی گرانکوں کی اور رات تو انہیں وقت دیتی تھی دن میں بالکل بکنگ کرتی تھی کئی کئی ہفتے تک بک بک رہتی تھی وہ اتنی زیادہ خفصورت لڑکی تھی اب ایک دن ایک نوجوان نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا اس نے جب اسے دیکھا اس کے دل میں بیسر ہو گیا اس نے ایک مہینے لگا تار کہا اے اللہ اس گندی عورت سے بچا لے اس بری عورت سے بچا لے اس کے دل میرے دل سے اس کا خیال نہیں نکلتا وہ عبادت گزارتا ایک مہینے لگا تار کہتا رہا مگر اس کا اوپر کچھ نہیں ہوا اس کا دل اور بے قرار رہا اس کے گھر چلا گیا تب ہی تو حضرت مجدل پسانی نے فرمایا کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے آنکھیں دیکھتی ہیں دل پسند کرتا ہے اور شرمگا جو ہے نا اس فیلے بد کو کر جاتی ہے اس فیلے بد کو کر جاتی ہے شرمگا شرمگا اس فیلے بد کو کر جاتی ہے توجہ کرو میری طرف وہ اس عورت کے پاس ایک دن آگیا اپنا سب کچھ بیچ کے کہلے لگا میں تیرے عشق میں گرفتار ہوں جب سے تجھے دیکھا کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا ایک مہینہ ہوگی اس نے کہا اچھا کہا کہا تو پھر پیسے لے لی اس نے رات کو آ جانا وہ رات کو گیا کمرے میں جب پہنچا نا لڑکی کے پاس تنہائی میں تو لڑکی اس کے قریب اور یہ لڑکی قریب تو اس نے جب لڑکی کے ہاتھ لڑکی نے جب اس کے ہاتھ رکھا نا تو یہ کام گیا اور یہ پسینے میں نہ آنے لگا مجھے کیا ہوا کہ میرے طبیت خراب ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں کہا طبیت تو یہاں ٹھیک ہو جاتی ہے اچھے اچھو کی تو یہاں تو غم کے مارے ہی آتے ہیں میرے کوٹھے پر تو کیوں ایسا کر رہا ہے صحیح بتا ونہ جانے نہیں دوں گی کہ صحیح پوچھنا چاہتی کہاں کہ صحیح پوچھنا یہ چاہتی ہے تو سن جب تُو نے میرے ہاتھ لگایا تو مجھے یاد آیا کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھتا ہے اور جب میں تیرے ہاتھ لگا رہا ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے یہ کہہ کہ بولا میں جا رہا ہوں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ اللہ کے دیکھتے میں برا کام کروں وہ تو چلا گیا وہ جب چلا گیا نا توجہو وہ جب چلا گیا نا وہ جب چلا گیا نا تو یہ رو گئی اس کے دل پر اثر ہو گیا وہ اپنے آنسوں سے اس کا دل دھو گیا بولی ہے اللہ میں تو اتنی گنگار ہوں ایک دن آیا تھا اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا میرے مالک میں کتنی گنگار ہوں مجھے تو پوری زندگی ہو گئی روتی رہی کام بند کر دیا روتی رہی روتی رہی کسی نے ایک دن کا موسیٰ کے پاس چلے جا موسیٰ تقریر کر رہے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا ویسی موسیٰ تقریر کر رہے تھے اور ایک عورت ایک آدمی آیا کہہ لگا فلاں گندی وہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے تبائے آپ نے بھگا اسے میرے پاس کیوں آئی ہے اس نے یہ سن لیا وہ بے وقوف تھا اس نے بیچ مجمع میں کہہ دیا اب وہ جن نے سن لیا وہ چلی گئی دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا موسیٰ تو مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتے یہ بتا اگر موسیٰ نے بھگا دیا تو میں یہاں آگئی اب تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی ساری کائنات تو تیری ہے مجھے معاف کر دے میرے مالک اگر وہ رو کے پھوٹ پھوٹ کے رون لگی کہہ لگی مالک اگر میرے جیسی کمی گھٹیا عورت کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے یا اللہ یہ بتا میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت زیادہ ہے مجھے معاف کر دے میرے رب مجھے معاف کر دے میرے رب میں گنے گار ہوں پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی اے میرے مالک مجھے فضل کر دے مجھ پہ مہربانی کر دے مجھ پہ رحم کر دے وہ روتی رہی روتی رہی دروازہ حلکے سے دکھ دکھ ہوا بولی کوئی گراغ آیا ہے دروازہ کھولوں گی نہیں اے میرے مالک مجھے بچا لے یہ کوئی گراغ ہے مجھے برباحت کر دے گا میں پھر گندا نہیں ہونا چاہتی مگر پھر دروازہ زور سے کھٹ کھٹ آیا گیا تو اس نے تر کے کہیں دروازہ ٹوٹ نہ جائے دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کڑیتے کہہ لگی آپ کیوں آگئے آپ نے تو مجھے بھگا دی یا تا آپ کیوں آگئے موسیٰ نے کہا مجھے کیا پتا اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے میری بندی سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے رو رہی تھی اس کے مالک نے آنسو کو قبول کر لیا ہے اس کے آنسووں سے اس کے سارے گناہ ماہف کر دیئے سارے گناہ دھو دیئے سارے گناہ دھو دیئے موسیٰ سے کہہ لگی وہ اتنا کریم ہے کہاں اتنا کریم ہے کہاں وہ اتنا ہی کریم ہے یا آئیوال انسان اے انسان اپنے قریم رب کے طرف پلٹ جا یاد رکھ چار لوگ تجھے قبر میں ڈال کے آئیں گے پھر توبہ کا کوئی وقت نہیں ہوگا آج اپنے رب کو منا لے وہ عورت بولی اتنا قریم ہیں کہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیئے کہاں تو بولی اب میں اس آدمی کے پاس جا رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے توبہ ملی ہے اس کے پاس گئی دو مہینے میں ملا جب اس کے گھر گئی اس نے دروازہ کھولا ایک دم بے ہوش بلکہ دل کا دوڑا پڑھ کے مر گیا یا اللہ یہ تو ایک بار دکھائی دی تو ایمان کمزور ہو گیا تھا یہ تو میرے گھری آگئی دل کا دوڑا پڑھ کے مر گیا وہ نیک آدمی مگر اس کی پوری کہانی اس کے گھر والوں نے سنی اور اس آدمی کے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی کی اور اس عورت کے پھر سات بچے ہوئے اللہ نے ساتوں کو اپنا ولی بنایا اللہ بڑا کری اس میں فلم میں آ کر کے ہمارے مفتی صاحب نے علمانِ لوگوں نے محفظ سجا یہ کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پر گھر سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور دیکھ رہے ہیں میرے آقا مدینے والے سرکار جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کے تمہارے لئے دعائیں کیے کہ اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے اسی نبی کے لئے کون گردن کھڑا دے گا دونوں ہاتھ اٹھا نیچی ہاتھ کے لئے جو گردن کھڑا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ایک دوسرے کی طرح نہ دیکھیں جو گردن بھی کھڑا دیں گے اور آز سے وہ کھڑے ہو جائیں جو آز سے نبی کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلم میں کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان جو آج سے پوری ڈاڑی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں جو پوری ڈاڑی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں جن کے ڈاڑی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑے ہوں سو شہیدوں کا ثواب ہے آپ کے بھائی ڈاڑی ہے آپ بیٹھ جائیں سمجھیں بات کو پہلے دو لوگ ہو گئے تین ہو گئے کوئی عاشق رسول ہے کوئی مدلسے کا بچہ کھڑا نہ ہو آجاؤ باہر کو نکل کے آؤ ادھر آجاؤ یہاں آجاؤ ڈاڑی رکھانے والے ادھر آجائیں کوئی مدلسے کا بچہ نہ آئے آجاؤ ڈاڑی کون کون رکھائے گا آئے کون ہیں جو یہ کہے آج تک زندگی گزاری تھی دنیا والوں کے لئے آج سے زندگی گزاروں گا مدینے والے کے لئے سو شہیدوں کا ثواب ہے آجاؤ نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لئے آجاؤ سو شہیدوں کا ثواب ہے نوجوان کوئی اور عاشق رسول ہے جو اس بھیڑ سے نکلے آؤ نوجوانوں تمہاری ضرورت ہے دین کو آؤ یہ اس اسلام کے لئے آؤ آؤ کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کی نیت کرے یہاں آ کر کے اپنے نبی کے نام پر سو شہیدوں کا ثواب ہے جو آج میرے نبی کے لئے کھڑا ہوگا نبی قیامت کے دلی اس کے لئے کھڑے ہوگا ہے کوئی پیچھے سے عاشق رسول دیوانہ جو بھیڑ کو چیٹا ہوا ہے اور کہیں میرا دل نبی کی طرف ہو گیا ہے آج کے بعد زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لئے زندگی ہے نبی کی نبی کی اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لئے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کی سبحان اللہ اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں اس نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور یہ نوجوان الحمدللہ رو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نے ابھی بانج پیدا نہیں کی بانج نہیں ہوئی یہ مائیں ایسے بچے بھی پیدا کی ہیں جن بچوں کی کھڑے رو بیٹے ہی پہ کھڑے رو کھڑے رو اللہ تم پہ مربانی کرے گا کھڑے رو یہ ڈاڑی رکھانے والے سارے کوئی اور ہے در سے ہے کوئی اور نوجوان کوئی بزرگ چالیس سال کا آدمی پیتالیس سال کا جو ہے جو ان بچوں کا حوصلہ بڑھا ہے اس میں فلم میں سنت رسول لکھائے موت کا کوئی بھروسہ نہیں کبر میں جاؤ گے تو یہی چہرہ دکھاؤ گے یہود نصرانی والا آجو 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 چلو ہاتھ اوپر کرلو میرے ہاتھ اوپر کرلو ڈاڑی رکھانے والے ہاتھ اوپر کرلیں میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی ان علماء کو گواہ بنا کر ان حفاظ و قرآ کو گواہ بنا کر اس میں فلم کو گواہ بنا کر بادہ کرتے ہیں نہ ڈاڑی کٹائیں گے نہ مڑائیں گے بس یا اللہ یا رحمان الرحیم مالک و مولا ان بچوں کی ڈاڑی کی نیت کو قبول فرمالے انہیں استقامت اطاف فرما ان کا ساتھ دینا بیٹھ جائیں ہی پہ بیٹھ جائیں ہی پہ بیٹھ جائیں ہی پہ بیٹھ جائیں ہی پہ بیٹھ جائیں سب سے اچھا بات ہے بیٹھ جائیں زمین پہ بیٹھیں اللہ آپ کو اجر دے گا بیٹھ جائیں زمین پہ ایک منٹ اور حضور کی آنکھوں کی تھندک کیا ہے بولو جلدی بولو کیا ہے آج سے جو پانچ وقت کی نماز کی نیت کرے گا اللہ نے چاہت تو نماز ہی بن جائے گا دونوں ہاتھ اڑا کے بڑھو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے دونوں ہاتھ اڑا کے کوئی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی بیٹھیوں کو دین سکھائیں گے انشاءاللہ اپنی بی بیوں کو ماں کو اتنا سمجھائیں گے انشاءاللہ بہنوں کو انشاءاللہ اور ایک وعدہ اور ہے ابھی عظمت بھاگل پوری صاحب کے لئے تشریف رکھتے ہیں ہے نا کوئی شخص کوئی زیادہ ضروری ہو تو جانا انہ میں بیٹھا ہوں مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے بتاؤں کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پہ یہی بیٹھا ہوں اے سی میرے سامنے عظمت رضا بھاگل پوری پڑھیں گے اور کوئی زیادہ ضروری ہو کسی کو تو ایک دو آدمی چلے جانا آگر زیادہ ہی ضروری ہو ونہ حضور کی محفل کو جو سجاتا ہے حضور اس کی زندگی سجا دیتے ہیں انہوں نے ہاتھ را کے بولو انشاءاللہ نہیں جائیں گے مسئلہ کے آل حضرت پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ یہ مجمع بہت اچھا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری تقریر سنی یہ مجمع اور یہ کمیٹی والوں کا بہت شکریہ اللہ تعالی انہیں بھی برکت اتا کرے سب کو برکت